اسلام علیکم ویلکم ٹو کچھن وی دھرم کیسے ہیں سب تو آج میں لائی ہوں آپ کے لئے بہت ہی زبردست کچھ کچھ ٹیپس تو آج کی ہماری پہلی ٹیپ ہے ڈبڑے والے مسالوں کے لئے جو ہم بزار سے لے کر آتے ہیں یہ ہم بہت مہنگے لے کر آتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ اکسے جب ہم انہیں یوز کرتے ہیں تو ہم پورا مسالہ یوز نہیں کرتے بلکہ آدھا یوز کرتے ہیں اور پیککک کو پھر ایسے کٹ کے اور آدھا مسالہ چھوڑ دیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جو مسالہ ہمارے اس کے اندر بچا ہوا ہے وہ برسات کے موسم میں اس کے اندر کیڑے لگ جاتے ہیں ان کیڑوں سے ہم اس مسالے کو کیسے بچا سکتے ہیں تو اس کے لئے بہت ہی آسان ہے اور ہم نے گھر سے ہی یوز کرنا ہے یہ لسن یہ ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتا ہے اس کی ہم نے کچھ کلیاں لینی ہے جیسی کہ ایک پیککک میرا کھولا ہوا ہے درمیان سے کٹ لینا ہے چھل کے سمیت ہی اور اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے اس طرح آپ نے جتنے بھی آپ کے ڈبے کے مسالے کھولے ہوئے پیککک جتنے بھی کھولے ہوئے جیسی رکھنے لگے فورا اس کے اندر دو سے تین کلیاں اٹھائیں پہ کٹ لگائیں اور پیککک کے اندر ڈال دیں اس سے آپ کے پیککک کے اندر کبھی بھی کیڑا نہیں لگے اور آپ جتنا ٹائم چاہیں اس مسالے کو سٹور کر سکتے ہیں اور بعد میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ نے ایک کام جو بہت ضروری ہے وہ کرنا ہے اس کو آپ نے پول کرنا ہے اور یہاں سے سٹیپل کر لینا ہے اس کو آپ نے سٹیپل کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر نمی والی ہوا جو نہ جائے وہی بات کہ جتنے بھی کیڑے جو ہمارے مسالوں میں لگتے ہیں وہ نمی کی وجہ سے لگتے ہیں اگر نمی ہمارے مسالوں کے اندر نہیں جائے گی تو ہمارے مسالے بلکل صحیح رہیں گے اس طرح آپ میں بند کر لینا ہے اس کو اگر آپ کے پاس سٹیپل نہ ہو تو جو سکوز ٹیپ ہوتی ہے جسے ہم شیشہ ٹیپ بھی بولتے ہیں آپ وہ لگا سکتے ہیں ان کو اچھے سے بند کریں اور آپ جتنا ٹائم چاہیں ان کو ایسے سیو کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ پر تو نیکس ٹیپ جو ہے وہ ہماری ہے چھوری کو تیز کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ چھوری جو ہم سلسل کچھن میں سب سے زیادہ ہمارے یوز ہونے والا اوزار ہے تو کچھ عرصے بعد اس کی دھاریں یہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اب ہم اس کو بار بار بزار سے جا کر تو صحیح نہیں نہ کروا سکتے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کا ایک سپنچ لینا ہے اس سپنچ میں دو سائڈیں ہوتی ہیں ایک یہ والی سوفٹ والی یہ تھوڑی ہارڈ والی ہوتی ہے جو گرین والی ہوتی ہے آپ نے اپنی چھوری کو جب بھی آپ کی چھوری کی دھار خراب ہو تو اس کے اوپر بیس سے پچیس منٹ آپ نے اس کو ایسے رب کرنا دونوں سائڈ سے لیکن آپ کی یہ والی سائڈ جو ہے وہ ہارڈ ہونی چاہیے کیونکہ کچھ پنچ جو ہے وہ ایسے ملتے ہیں ان کی ہارڈ نہیں ہوتی زیادہ تو اس سے ہی چھوری تیز نہیں ہوگی آپ نے ہارڈ والی لینے اور اس سے بیس سے پچیس منٹ اس کو تقریباً آپ نے ایسے رب کرنا ہے تو یہ جو ہے بہت ہی زبردست آپ کی چھوری کی جدہ تیز ہو جائے گی اس طرح سے تو چلتے ہیں اپنی اگلی ٹپ کی طرف ہماری آج کی لاسٹ ٹپ جو ہے وہ ہے پیسے ہوئے مسالوں کے لئے جیسا کہ لال میرچ پاوڈر ہو گیا ہلدی پاوڈر ہو گیا اب ان کو ہم کیڑوں سے کیسے بچائیں تو اس کے لئے بہت ہی آسان ہے یہ میرچیں جو ہے میں نے لیا گھر پہ پیسوائیں ہیں تو ان کو جو ہے تقریباً دو ماہ یا تین ماہ اگر ہم رکھیں پیسوا کر تو ان میں کیڑے ہو جاتے ہیں تو ان کیڑوں سے بچانے کے لئے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ہاں پہ ہم نے لیا یہ ہینک کے چھوٹی چھوٹی سی ڈلیاں لیں یہ بہت ہی آسانی سے آپ کو بزار سے مل جاتی ہے یہ ہم ایک ٹکڑی اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کے اندر اپنی میرچیں ڈال لیں گے آپ نے اس موسم میں برسات کے موسم میں کبھی بھی جو ہے کوئی بھی چیز شاپر کے اندر نہیں چھوڑنی اس کے اندر بہت جلدی کیڑا لگتا ہے آپ نے ہر چیز کو جو ہے ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر رکھنا ہے اور ان ٹپس کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کے مسائلیں آپ کی ڈالیں کبھی بھی خراب نہیں ہوں گی اس کو ہم کور کر دیں گے اسی طرح یہاں پہ ہلدی پاؤڈر ہے اس کے اندر بھی ہم ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈالیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اچھے سے تو یہ بلکل سیف رہیں گی ان کے اندر کبھی بھی کوئی بھی کیڑا نہیں آئے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو اگر آپ کو پسند آئی ہوتے سے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی زبردست ٹپس دیکھنے کو ملتی رہیں تاکہ آپ کو پسند آئی ہاں موسیقی